سب سے خطرناک وہ دشا ہوتی ہے جس میں آتما کا سورج ٹوب جائے اور جس کی مردہ دھوپ کا کوئی ٹکڑا آپ کے جسم کے پورب میں چوب جائے پاش کی یہ قویتہ ہے جس کا شیرشک ہے سب سے خطرناک ہوتا ہے محنت کی لوٹ سب سے خطرناک نہیں ہوتی پولیس کی مار سب سے خطرناک نہیں ہوتی گداری اور لوب کی مٹھی سب سے خطرناک نہیں ہوتی بیٹھے بٹھائے پکڑے جانا برا تو ہے سہمی سی چپ میں جکڑے جانا برا تو ہے پر سب سے خطرناک نہیں ہوتا کپٹ کے شور میں سہی ہوتے ہوئے بھی دب جانا برا تو ہے جگنووں کی لو میں پڑھنا برا تو ہے مٹھیاں بھیج کر بس وقت نکال لینا برا تو ہے سب سے خطرناک نہیں ہوتا سب سے خطرناک ہوتا ہے مردہ شانتی سے بھر جانا تڑپ کا نہ ہونا سب سہن کر جانا گھر سے نکلنا کام پر اور کام سے لوٹ کر گھر جانا سب سے خطرناک ہوتا ہے ہمارے سپنوں کا مر جانا سب سے خطرناک وہ گھڑی ہوتی ہے آپ کی کلائی پر چلتی ہوئی بھی جو آپ کی نظر میں رکی ہوتی ہے سب سے خطرناک وہ آنکھ ہوتی ہے جو سب کچھ دیکھتی ہوئی جمی پرف ہوتی ہے جس کی نظر دنیا کی محبت سے چومنا پھول جاتی ہے جو چیزوں سے اٹھتی اندھے پن کی بھاگ پر ڈھولک جاتی ہے جو روز مرہ کے کرم کو پیتی ہوئی ایک لکشہین دہراو کے اُلٹ پھیر میں کھو جاتی ہے سب سے خطرناک وہ چاند ہوتا ہے جو ہر قتل ہر کانڈ کے بعد ویران ہوئے آنگن میں چڑھتا ہے لیکن آپ کی آنکھوں میں مرچی کی طرح نہیں کرتا ہے سب سے خطرناک وہ گیت ہوتا ہے آپ کے کانوں تک پہنچنے کے لیے جو مرسیے پڑھتا ہے آتنکت لوگوں کے دروازوں پر جو کنڈوں کی طرح کرتا ہے سب سے خطرناک وہ رات ہوتی ہے جو زندہ روح کے آسمانوں پر ڈھلتی ہے جس میں صرف اُللو بولتے ہوئے اور ہوا ہوا کرتے گیدر ہمیشہ کے اندھیرے بند دروازوں چوکھٹوں پر چھپک جاتے ہیں سب سے خطرناک وہ دشا ہوتی ہے جس میں آتما کا سورج ٹوپ جائے اور جس کی مردہ دھوپ کا کوئی ٹکڑا آپ کے جسم کے پورب میں چھپ جائے محنت کی لوٹ سب سے خطرناک نہیں ہوتی پولیس کی مار سب سے خطرناک نہیں ہوتی گداری اور لوپ کی مٹھی سب سے خطرناک نہیں ہوتی یدی دیش کی سرکشہ یہی ہوتی ہے کہ بنا ضمیر ہونا زندگی کے لیے شرط بن جائے آنکھ کی پتلی میں ہاں کے سوائے کوئی بھی شبد اشلیل ہو اور من بدکار پلوں کے سامنے دندوت جھکا رہے تو ہمیں دیش کی سرکشہ سے خطرہ ہے ہم تو دیش کو سمجھے تھے گھر جیسی پویتر چیز جس میں امس نہیں ہوتی آدمی برستے میہ کی گونج کی طرح گلیوں میں بہتا ہے گہوں کی بالیوں کی طرح کھیتوں میں جھومتا ہے اور آسمان کی وشالتہ کو ارث دیتا ہے ہم تو دیش کو سمجھے تھے آلنگن جیسے ایک احساس کا نام ہم تو دیش کو سمجھتے تھے کام جیسا کوئی نشا ہم تو دیش کو سمجھتے تھے قربانی سی وفا لیکن گر دیش آتما کی بیگار کا کوئی کار کھانا ہے گر دیش انلو بننے کی پریوکشالہ ہے تو ہمیں اس سے خطرہ ہے گر دیش کا امن ایسا ہوتا ہے کہ کرز کے پہاڑوں سے فسلتے پتھروں کی طرح ٹوٹتا رہے استطو ہمارا اور تنخواہوں کے موہ پر تھوکتی رہے قیمتوں کی بے شرم ہسی کہ اپنے رکت میں نہانا ہی تیرت کا پنے ہو تو ہمیں امن سے خطرہ ہے گر دیش کی سرکشا کو کچل کر امن کو رنگ چڑھے گا کہ ویرتا بس سرحدوں پر مر کر پروان چڑھے گی کلا کا پھول بس راجہ کی کھڑکی میں ہی کھلے گا اکل حکم کے کونے پر رہٹ کی طرح ہی دھرتی سیچے گی تو ہمیں دیش کی سرکشا سے خطرہ ہے دیش کی سرکشا سے خطرہ ہے